الحمدلللہ وقفا وسلام علی عبادی اللہزی نستفا بما بات اللہ تعالیٰ نے مختلف حضرات کو مختلف دماغ و عنایت فرمائے ہیں اور اسی حساب سے دماغ میں سوالات بھی بیدا ہوتے ہیں ایک مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کے بھی واش روم جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور کچھ میٹھی چیز کھاؤں تو تھوڑی دیر کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ کو شوگر ہو گئی اب جس آدمی کو شوگر ہو گئی ہے اسے نہیں معلوم اور وہ علم کے لئے سوال کرتا ہے اور ڈاکٹر جب شوگر کی تشخیص کرتا ہے اور دو چار نہیں دو چار سو آدمیوں کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے تو ڈاکٹر کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ شوگر کہ شوگر کن اسباب اور کن وجو کی بنیاد پر ہوتی ہے تو کتابیں کھولتا ہے اسے پڑھایا جاتا ہے جب وہ طالب علم ہوتا ہے کہ بچوں جو ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ علامات ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اور ڈاکٹر اس وجہ کو سمجھتا ہے اور پھر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ اپنے بھی بڑے ڈاکٹر سے پوچھتا اللہ تعالیٰ کا نظام شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْر اور تم پوچھو اس آدمی سے جو ذکر یعنی یاد والا ہے انکن تم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہیں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لاعلمی والا علم والے سے پوچھتا ہے اور علم والا اپنے سے بڑے علم والے سے پوچھتا ہے اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور اللہ سے بڑی ذات جو علیم و خبیر ہو کوئی ہے سارا علم اس کا قدرت اس کی جو چاہے سو کرے اور جس کو جتنا علم انعائت فرما دے یہ اس کا احسان بندے کا کام یہ ہے کہ ساری زندگی جاہل سے جاہل اور انپڑ سے انپڑ بھی ہو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور ہمیشہ طالب علموں کی طرح علم کے حصول کی کوشش کرے سیکھ سکتا ہے نہیں سیکھ سکتا لگا ہوا ہے قرآن یاد کرنے میں اور بڑا توتہ اب کیا یاد کرنا ہے لیکن لگا رہے اس طالب علمی میں کوئی چیز نہ ہوتی تو ایک چیز بہت کافی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کی موت علم حاصل کرنے میں آگئی اسے عذابِ خبر نہیں ہوگا اب اس سے اچھی چیز کیا چاہیے کہ علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے جستجو کیے جا رہا ہے یہ دوائی اس مرض میں کام آئے گی یہ نہیں آئے گی چلو اس سے اگلی کتاب پڑھتے ہیں اچھا اللہ کے قرب کا یہ راستہ ہے اس سے آگے اللہ کا قرب کیا ہے نماز میں یہ صورت پڑھنی ہے اچھا اور کون کونسی صورتیں یہ سب علم کے حصول کی مختلف راہیں ہیں اور کسی راہ میں بھی موت آگئی عذابِ خبر نہیں یہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زندگی میں اصل کام جو کرنے کا ہے اور اصل چیز جس پہ ہمارے دور میں نظر رہنی شاہیے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ آدمی کا علم اس سطح تک پہنچے کہ وہ کارامت افراد تیار کر سکے بس اس امت میں رجالِ کار کی کمی ہو گئی ہے اس امت میں کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے اس معاشرے میں کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے جو آدمی جتنے بھی اپنے اثر سے کام کے بندے تیار کرے گا اللہ کا اتنا قرب پائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل کا چین اور سکون بنے گا ایک آدمی صرف ڈرائیونگ جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا اور وہ ایک بچے کو ڈرائیونگ سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے گاڑی اس طرح چلاتے ہیں پارکنگ اس طرح ہوتی ہے اور دیکھو ماں بہین بہو بیٹی پیچھے بٹھانا ہے اور شیشے کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دینا ہے تاکہ ان کا چہرہ نہ دکھائی دیں اور شرم حیاء سے بٹھانا ہے اور وہ بیٹھ جائیں پھر تم نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے ایسا ڈرائیور جو گھر رکھا جا سکے اتنا اتمنان ہو کہ ماں ہے بیٹی ہے بین ہے بیوی ہے الحمدللہ اتمنان کے ساتھ جائیں اور آئیں یہ کام کرنے کا ہے اب بظاہر وہ ایک ڈرائیور تیار کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اس نے معاشرے کی بڑی خدمت کی اور ایک گھر کو امن چین سکھ اور سکون دے دی اپنی روزی بھی کمائی ڈرائیونگ بھی کی ایک ٹکے کا اس نے لکھنا پڑنا نہیں کیا لیکن اس کی تربیت ہوئی بھی ہے تو سو لوگ اسے لینے کو تیار ہوں گے کہ اے آدمی یہ بندہ اچھا ہے اب ایک جملے میں ساری بات سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نکلیں مارکیٹ میں اور آپ ایک اچھا کک تلاش کریں آپ جائیں مارکیٹ میں اور ایک اچھا پلمبر ایک اچھا بجلی کا کام کرنے والا جو ایمانداری سے بجلی کا سامان لائے اور آپ کو پروائی نہ ہو کہ بس اسے کام دے دیا ہے اب اللہ اللہ خیر سکتے ہیں یہ بچہ پنڈی میڈیکل کالیج میں داخل ہو گیا ہے اب ڈاکٹر بن کے ہی نکلنا ہے یہ آرمی میں چلا گیا اب اسے افسر بن نہیں اتنا اتمنان ہو جائے یہ افراد معاشرے میں کم ہو گئے ہیں نہیں ملتے کئی مرتبہ ایک ڈرائیور یہ ہے تو رکھنا پڑتا ہے پھر اسے نکالو پھر دوسرا رکھو پھر دوسرا رکھو گھر والے بھی تنگ اور خود بھی تنگی ہوتی ہے یہ افراد کار نہیں رہے یہ کام کے لوگ نہیں رہے اس لیے اس امت میں بڑا کام یہ ہے کہ کام کے افراد تیار کیے جائیں مسلمانوں کو کسی زمانے میں اتنی فکر تھی کہ بغداد میں ایک سوال اٹھا کہ خلیفہ وقت جہاد میں جاتے ہیں جو سپاہ سالار ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے جو مختلف علاقوں پر کنٹرول کرتے ہیں جیسے اب کور کمانڈرز ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ جاتے ہیں اور کسی جنگ میں یہ سارے شہید ہو جائیں تو حکومت کون سنبھالے اس فکر کے لوگوں نے ایک مدرسہ بنا لیا اور کئی سال کام کرنے کے بعد انہوں نے خلیفہ المسلمین کو لکھا کہ ہم ہر سال اب سو آدمی تیار کر رہے ہیں اور یہ سو آدمی اس طرح کے قابل لوگ ہیں کہ حضرت اپنی خلافت دینا چاہیں تو سو میں سکسی ایک کو منتخف کر لیں یہ ملک چلا رہے ہیں یہ سیکٹری کے قابل ہے اس کو چلا لیں آپ امریکہ کی الیکشن کے بعد کی چیزیں پڑھیں تو وہاں صدر جب آتا ہے تو بہت سی کمپنیاں اپنے افراد لے کے پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آپ کا سیکٹری بن سکتا ہے یہ فلان ہوتے پہ آ سکتا ہے یہ فلان ہوتے پہ آ سکتا ہے اور صدر انتخاب کرتا ہے کہ اتنے آدمی ہم ایک ایسی جگہ گئے تو ہم نے کہا آپ کے اخراجات انہوں نے کہا صدر مملکت ایک آدمی کو بھی چن لیتا ہے تو اس بندے کو بنانے کی جتنی فیس ہوتی ہے ہم اس سے کئی گناہ پیسے زیادہ لے لیتے ہیں ہمارے ادارے ایسے چلتے ہیں اور سیاست سے ہٹ کے آپ ہمارے یہاں افراد کی قلت کا اندازہ لگائیں کہ جو بھٹو صاحب کی وزارت میں تھے زیادہ الحق صاحب نے لے لیے زیادہ الحق صاحب کی وزارت میں کتنے ہی لوگ تھے جنواز شریف صاحب ان کی وزارت میں کتنے ہی لوگ تھے جو بینظیر کیاں بینظیر کی وزارت میں کتنے ہی لوگ جو مشرف کیاں آگئے تو بنیادی تبدیلی کہاں سے آئی اور مشرف صاحب کے کئی وزیر موجودہ حکومت میں آگئے بچہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو رجالِ کار جو کام کے افراد ہیں وہ نہیں ملتے اتنا کال پڑ گیا ہے کہ پورے پورے علاقے میں اچھا منجھا ہوا مفتی نہیں ملتا سفر کرنا پڑتا ہے فون کرنے پڑتے ہیں تحقیق کے میدان میں جو آدمی اترے ہوئے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کتابیں نہیں ملتے وجہ اس کی یہ کہ پڑھنے والا معاشرے میں نہیں رہا جب پڑھنے والا نہیں رہا تو پھر جو جس کی نظر میں اہمیت ہے اس کو وہ لے لے دو سال پہلے رمضان میں ہم اتقاف میں تھے تو کچھ لکھنا پڑنا تھا تو مسجد کے بلکل آخر پہ جو سوفہ تھا اس پہ بیٹھ کے کچھ لکھتے تھے تو وہ کتابیں اور پین اور کاغذ سارے وہاں پڑے رہتے تھے بڑے اچھے اچھے پین تو ایک دن جو واش روم تھے جتنے بھی اس میں سابن رکھے فجر میں رکھے تھے زور کی نماز تھا کہ ایک سابن نہیں رہا سب لے گئے جن کو ضرورت تھی مسجد کی انتظامیہ نے کہا یہ کیا مسئیبت ہے تو کسی نے مشورہ دیا کہ سابن آدھا کاٹ کے رکھو ہم نے کہا یہ کر لو اثر کی نماز تک سابن کاٹ کے رکھے عشاء میں جو تراوی پڑھنے آئے انہوں نے کہا جی سابن نہیں کوئی پھر مسروفیت پھر جمعہ پھر یہ پھر وہ تین چار دن کے بعد جب پھر ہم بیٹھے سارے پین تھے سارے کاغذ تھے گتے تھے ہر چیز پڑی ہوئی تھی تو اچانک ذہن میں خیال آیا کہ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی ایک دن نہیں رہنے دیا اور جس کی ضرورت نہیں تھی یہاں چار سال بھی پڑھے رہے ہیں تو کوئی نہیں لیتا حالانکہ یقیناً اس سابن سے زیادہ اس کلم کو بیجتے تو چار پیسے زیادہ مل جاتے ہیں اتنی رجالِ کار کی کمی ہے اور مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ نہیں بڑا اکلمن بڑا دانشمن بڑا مبارک کہ قابل مرد وہ ہے جو اپنی اولاد کو دیکھے کہ میری اولاد میں کس چیز کی صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کا استعمال کرے اب غور کریں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زہانت سے کام کیا ہے کہ شاہِ روم کے نام خط لکھا ہے مصر والوں کے نام خط لکھا ہے امان والوں کے نام خط لکھا ہے اب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں اور مملکت کا مملکت سے تعلق ہے ایک مملکت دوسری مملکت سے ساتھ خط و کتابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا اور داہیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ داہیہ یہ خط لے جاؤ اور عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز جو اس وقت اس وقت ہرقل تھا ہرقل کو جا کر خط دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقر اور عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں بھیجا جو سب سے بڑے ان کے ہمایتی اور اشتداری اور تعلق اور محبت اور اعتماد سب کچھ انہیں حاصل تھا انہیں نہیں بھیجا داہیہ رضی اللہ انہ کو بھیجا اور داہیہ رضی اللہ انہ کو کون چانتا تھا کوئی اتنے مشہور صحابی نہیں تھے یہ الگ بات ہے کہ جبیل امین رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے پاس ان کی صورت میں آتے تھے کہ وہ بہت خوبصورت لیکن ایک بڑی مملکت کے عدبی کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا ملک کا معاملہ ہے آپ کے ملک کا معاملہ ہے جنگ بھی ہو سکتی ہے صلح بھی ہو سکتی ہے خط دیا داہیہ رضی اللہ عنہ کو محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ داہیہ رضی اللہ عنہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر عربوں کا بھی اثر تھا ادھر کا اور عیسائیوں کا بھی اثر تھا اور وہ دونوں زبانیں جانتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ اگر کسی بھی شخص کو بھیجتا ہوں اور وہ ان کی زبانی نہیں سمجھتا تو مشکل ہو جائے گی اس آدمی کو بھیجو جو ادھر کو بھی جانتا ہے ادھر کو بھی جانتا ہے اور اس لیے ایک کم درجے کے صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کم درجے با ایمانہ کہ وہ وقر عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے وقر نہ تو ہر صحابی رضی اللہ عنہ قابل کے تھے یہ حکمت سے کام لیا کہ شائر روم کچھ پوچھنا جائے تو اب ترجمان منگواؤ افلان قبولاؤ افلان کو کوئی صحب سمجھ دیا نہیں کچھ نہیں اس کو بھیجو جو دونوں زبانیں جانتا شائر روم ہرکوی وہ اتنا عقل منتا کہ اس نے اپنے ترجمان کو بلا دیا اور ابو صفیان رضی اللہ عنہ سے وہاں سوال جواب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کو سوچ سمجھ کے تقسیم کرتے تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے بہرحال وہ اپنے گھر سے آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال رکھا کہ نماز کے لیے سب لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے اپنی اپنی رائے دو بحث شروعی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول جھنڈا اٹھایا جائے اور جھنڈا لہرایا جائے لوگ جھنڈے کو دیکھ کے مسجد میں آئے اور جب نماز ہو جائے تو جھنڈا لپیٹ کے نیچے رکھ منع فرما دیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ایک صاحب نے کہا آگ جلائی جائے فرمایا یہ بھی مناسب نہیں اس بحث مباعثے میں کچھ وقت گزرا اور زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول سب لوگ بیٹھے ہیں تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی نے مجھے یہ آزان تلقین کیا یہ جو آزان ہمارے ہاں دی جاتی ہے اس سے کہا یہ کہو اللہ ہو بر آخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں تو آپ سے کہنے ہی والا تھا کہ میں نے بھی یہی دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے خواب اس پہ متفق ہو گئے لہٰذا بلاؤ بلال کو اور وہ آزان دے آپ نے دیکھا حضرت زید رضی اللہ عنہ جنہوں نے خواب دیکھا انہیں نہیں کہا کہ تم آزان دو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نہیں کہا فرمایا بلال کو بلاؤ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی آواز ذرا انچی ہے انچا بولتا ہے اس لیے اس سے آزان دلوارا تقسیم کار ہو گیا جو شخص جس چیز کا اہل تھا اسے اس طرف کر دیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز انچی تھی فرمایا تم آزان دو اور زید رضی اللہ عنہ کیا خواب تھا اس پہ ان کے مطابق فیصلہ کر دیا اللہ نے انہیں حجر دیا اس لیے بہت جگہ آپ کو ملے گا خلافت کا مسئلہ آ گیا فرمایا جاؤ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ نماز پڑھائیں ایک اور موقع پہ بھی ایسے ہی ہو گیا تھا ایک قبیلہ تھا دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی صلح کرانی تھی اور آزان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اتنا اہم موقع ہے کہ اگر میں اٹھ گیا تو ان میں صلح نہ ہوئی کہ ان لڑنا پڑے اور وہاں مسجد میں جماعت تیار تھی اور سیدنا بوکر رضی اللہ عنہ نے جماعت شروع کروا دی اور سیدنا بوکر رضی اللہ عنہ نے شریف میں آتا ہے کہ سیدنا بوکر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ نماز شروع کر دیتے تھے تو پھر وہ گرد و پیش کسی چیز کا نہیں خیال کر دیتے کچھ ہو جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بس اور معاملہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہاتھ باندے ہوئے تھے وہ اوپر کے ہاتھ کو ایسے مارتے رہے ایسے جب انہوں نے کیا تو حسابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز میں مصروف تھے حتی کہ انہیں آہت محسوس ہوئی اور وہ پہچانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ اپنی تفصیل سے لکھا ہے فتر الباری میں انہیں احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو انہوں نے چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا فرمایا تم نماز پڑھا اور انہیں نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ جو اس طرح ہاتھوں کو مارنا ہے یہ عورتوں کے لئے اور مرد کے لئے یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے تاکہ امام سنے اور اس کو تنبو ہو آگاہی حاصل ہو کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے لکمہ دینا جسے کہتے ہیں اسی طرح وفات سے پہلے ارشاد فرمایا وہ کر رضی اللہ عنہ کو کہو میری جگہ نماز پڑھائیں اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول بہت نرم دینا ہے آپ کی جگہ پر نہیں کھڑے ہو پائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا حکم اس تک پہنچاؤ انہیں کہو کہ وہ نماز پڑھائیں حافظ رحمت اللہ عنہ یہاں تک لکھا ہے کہ سیزاں عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا فرمایا وہ کرو جو میں کہتا ہوں وہ کر رضی اللہ عنہ کو کہو نماز پڑھائیں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ دین میں سب سے اونچا کام عقیدہ ہے اور اس کے بعد عامال میں سب سے اونچی چیز نماز ہے تو سب سے اونچی چیز جو عامال کی تھی سیزاں عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور اشارہ فرما دیا کہ خلافت ان کی ہر ایک کو وہ کام بگایا بڑا مبارک ہے باپ اولاد کو دیکھتا ہے تجزیہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ میری ویٹی جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کی ماہر ہے اگر اسے تعلیم میں لگا دوں اور اگر یہ ایمے کر لے ڈاکٹریڈ کر لے کسی موضوع کو اپنا لے عدب میں کر لے عربی عدب ہے فارسی عدب ہے انگلیش کا عدب ہے اردو کا عدب ہے اور جا کر میری بیٹی کسی کالی سکول میں پڑھائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ وہ جو بچے کے اندر ایک بچہ ہے نا اس کو پہچاننا ہے اور باہر نکالنا ہے اچھے یہ بچہ بڑا ذہین ہے کاری صاحب کہتے ہیں حفظ نہیں کرتا مار پڑتی ہے باپ کو پھر خیال آتا ہے کہ یہ بچہ رٹو نہیں ہے ذہین ہے جب تک کوئی چیز سمجھ نہ لے اس کے دماغ میں آتی نہیں تو ایسے بچے کو ہم کہتے ہیں بھائی نہ حفظ کرائیں آپ اس بچے کو کتابوں پہ لگا دو ذہین ہے ذہانت کی وجہ سے علم حاصل کرے گا سمجھ جائے گا رٹنا اس کے بس کی بات نہیں اور بہت سے بچے رٹو ہوتے ہیں کچھ سمجھاتے رو کچھ پلے نہیں پڑتا چار سطلیں لکھ کے دے دو گھنٹے بعد سن لو وہ رٹو ہوتا ہے رٹ لیتا ہے اسے خود کبھی نہیں پتا ہوتا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے سنائے گا فرفرت ہوتے کی طرح سنائے گا اسے حافظہ اس کا سال میں کر جاتے ہیں کبھی بچے ہی اس لیے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو نئی نسل ہے ہماری ہم ان بچوں کو اندر سے نکالیں کہ بچہ چاہتا کیا ہے بچہ چاہتا ہے کہ وہ باغبانی کرے وہ ذراعت میں کام کرے باپ کہتا ہے بہت اچھے بیٹے آپ پودے لگائیں سبزیاں لگائیں درخت لگائیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ذراعت کا علم حاصل کریں میرا بچہ یہ پڑھے یونیورسٹی جائے ڈگری لیکھ کیا ہے اور آگے یہ کام کر اب اس بچے کو جس کا سارا تعلق ذراعت سے ہے پودوں سے ہے درخت لگا کے خوش ہوتا ہے پان بروقت اٹھ کے دیتا ہے دیکھتا ہے پھل ماں باپ پھل پڑ گئے یہ دیکھیں کیسا ہے یہ دیکھیں کیسا ہے باپ کو چاہے ایک ٹکے کی دلجسپی نہ ہو بچے کی خاطر ہی دیکھتا ہو لیکن بچے کا مزاج ہے نا آگ لگاؤ اس باغ کو اور بیٹھو اور غالب جیسے شائج بنی بچہ تو مارا گیا اسے ایک فکرہ نہیں بولنا آتا وہ شعر کیسے کہے گا اس لیے جو تقسیم کار غلط ہو جاتی ہے نا یہ بہت بہت مسئیبت اسی لیے اسلامی حکومتیں جب تھی آخر تک یا سلطنت عثمانیہ تک بچہ جس کام میں ماہر ہوتا تھا اس کو لگا دیتے تھے اس کام میں اور اسے ہی گورنمنٹ نوکری دے دیتی ایک صاحب نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تو اکثر و بیشتر مسلمان کہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گی اہرمین شریفین چلے گی 1917 میں جو روس کا انقلاب آیا اور کیمونسٹ پہلے تو ان ریاستوں سے اکثر مسلمان عراق شام مصر ادھر ہجرت کرے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے شوق سے جلد بندی سیکھی جلدیں بناتا تھا لٹے پٹے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے وہاں جب پہنچے تو فاقع شروع ہو گئے کام ہی نہیں ملتا تھا تو میں ایک دن جو مکہ مکرمہ کو چلاتی تھی منسپل کمیٹی ان کے دفتر میں چلا گیا اور میں نے کہا میں نے لئے کوئی نوکری کا بندوبست کر دیں انہوں نے کہا دیکھو بھئی خلافت عثمانیہ میں کسی کو نوکری سرکار نہیں دیتی جب تک کہ وہ ماہر نہوں اپنے فند کا تمہارا فند کیا ہے زندگی کہاں گزاری میں نے کہا میں جلدیں مناتا رہا ہوں انہوں نے کہا میں تمہیں جلدوں کے سامان دے دیتے ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے کھانا کھاؤ یہ جلد میں کتنا کاغذ گتا چاہیے یہ چیزیں لے دی لے آو تو میں نے بڑی خوبصورت جلد بنا کے دو چار دن بعد جب پیش کی تو جو کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے جلد دیکھی اور بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہمارے پاس کھانا کھاؤ آجایا کرو حرم شریف میں رہو میں تمہیں بلا دوں دو دن بعد تلوی ہوئی حرم میں بیٹا ہوا تھا کسی ناکھ بلا رہے چلا انہوں نے کہا میں نے مکہ مکرمہ کہ گورنر امیر کو آپ کی جلد پیش کی اور بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا کمال کا آدمی ہے ایسی جلد بنائی ہے دل خوش کر دیا تو میں اس کو استمبول بھیج رہا ہوں خلیفت المسلمین دیکھیں گے اور اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم تمہیں مکہ مکرمہ میں دکان کھولنے کی اجازت دے دیں گے کیونکہ آخری حکم وہی سے آتا ہے کوئی دکان نہیں کھل سکتی جب تک کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو اور مینسپل کمیٹی لکھ کے نہ دے کہ یہ اس قابلہ ہے اور اجازت نامہ چاہیے کہتے ہیں ہفتہ دس دن گزر گیا لکھتے ہیں پھر کیا ہوا کہ ایک دن مجھے بلائے آ گیا اور گورنر نے مبارک بات دی پیسے دیے اور کہا خلیفت المسلمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اتنی اچھی چلد بنانے والا ہے تو ہم بادشاہوں کا ذاتی کتب خانہ اب تک محروم ہے اس کو میرے پاس بھیجو اور استمبول میں سے کوئی اپنی ٹیم لے آئے اور آ کر ہمارے کتب خانے کی جلدیں بنا کام ہے مکہ مکرمہ میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی دکان اور کہاں مجھے استمبول میں بلا دیا دین کا فائدہ الگی چیز ہے لیکن دنیا تو اس کی بن گئی تر کی ذہر آئے مکہ مکرمہ تو مکہ کی اپنی حیثی ہے افراد تیار کرتے تھے کام اب جرمنی چلے جائیں وہاں جا کر پوچھیں تو وہ بچوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اپنے نظامِ تعلیم میں ہم اپنے اس نظامِ تعلیم کو سوچتے ہیں کئی مرتبہ کس نظامِ تعلیم نے ہمیں دیا کیا جو بچہ پڑھتا ہے الجبرا پڑھو اے پلس بیس کر عملی زندگی میں اس کا کیا کام ہے عملی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے وہ چیزیں جو عملی زندگی میں کام نہیں آتی اس کی بجائے کوئی ہنر سکھا دیتے بجلی کے الیکٹریشن بنا دیتے وہ زیادہ پیسے کمالیتا اور معاش میں اچھا رہتے نظامِ تعلیم میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہیں جن کا عملا کوئی تعلق نہیں عورتیں پائلٹ بن رہی ہیں بھئی اسے پائلٹ بنا کے تم نے کرنا کیا ہے عورتیں پی ایم اے میں پتہ نہیں کیا کیا بن رہی ہیں بھئی اس کو فوج میں لا کے تم نے کرنا کیا ہے تم بالکل فارغ ہو گئے ہو اس ملک کے جتنے جوانتے انہیں نوکلیاں بھی مل گئی ہیں وہ اپنے عوضوں پہ بھی چلے گئے ہیں جنگ ہو گئی ہے فوج میں کمی ہو گئی ہے لہٰذا اب عورتوں کو بھی بھرتی کرو تم نے تعلیم میں جگہ دو تم ان کے لئے ادارے کھولو بدقسمتی ایسی کہ پچھتر سال ملک کو ہو گئے اب تک لڑکیوں کے الگ میڈیکل کالیچ نہیں بنے جتنی بڑی تعداد میں بچیاں علم حاصل کرتی ہیں میڈیکل کا اتنی بڑی تعداد میں ادارے نہیں بنے نتیجہ یہ کہ مخلوط تعلیم ہوئی اور جب مخلوط تعلیم ہوئی تو پھر اس کے جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ یہ ہے کہ جو فرد جس کام کے قابل ہے میں نے اس پہ توجہ نہیں دی آپ اب بھی جرمنی میں چلے جائیں کہیں چلے جائیں اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے اور اس پہ آپ دیکھ لیں مجھے گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ میں لوگوں کے بال کٹوں ہم نے ایک سے پوچھا اس نے کہا جی ساتویں آٹویں کا ایک آہ اس وقت پہ کم پڑتے ہیں پھر اس کے بعد جو سیکائٹسٹ ہوتے ہیں سکول کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کس شعبے میں جانا ہے اس شعبے میں بھیج دیتے ہیں تین چار سال ہر ایک کے مطابق اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر سرٹیفکیٹ دے کے کہتے ہیں کہ فلان جگہ ایک نائی کی ضرورت ہے وہاں جاکتے دکان کھولو تو ہم اس طرح دکان کھولتے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ جس کے پاس شیشہ اور ایک کینچی آگئی تو درخت کے نیچے ٹھیا لکھا لی اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے پاس بہت سے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے حفظ چند دن میں کاری صاحب میں بتاتے ہیں کہ بچہ حفظ نہیں کرسکا ہم کہتے ہیں بیٹے کتابیں پڑھیں علم حاصل کیجئے کس چیز سے دلجسپی ہے پھر پوچھتے ہیں جو بھی طریقہ ہوتا ہے کرتے ہیں اس لیے ہم سب کی ذمہ دارت کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اندر کا بچہ تلاش کریں کہ اندر سے کیا ہے وہ شائر بننا چاہتا ہے اسے شائری سے دلجسپی ہے چاہیے کہ اس کے لیے کچھ کام کیا جائے اس لیے پرانے زمانے میں جو حکومتیں تھیں وہ ہر علم اور فن کی قدر کرتی تھی اور انسانوں کو اپنی رعایت کو بچوں کو اس بات پر اُبھارتی تھی کہ اللہ نے جو تمہیں چیز دی ہے نا بیٹے اس کی قدر کرو فضول کام نہ کرو چنانچہ خلیفہ رن رشید کے دربار میں وزیر آزم نے کہا کہ ایک چین کا آدمی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر چاہیے میں اپنا ایک کرتب دکھاؤں گا اور امید ہے کہ میرے مومنین خوش ہوں گے مامون رشید ایک دن اس نے کہا چھوی اسے کل صبح بلا لینا اگلی صبح آ گیا تو مامون رشید نے اسے کہا کہ شروع کرو جو کام کرنا ہے اس نے ایک سوئی پھینکی سوئی زمین میں گڑ گئی کچھی زمین تھی اس نے دوسری سوئی اس طرح پھینکی کہ دوسری سوئی کی نوک پہلی سوئی کے ناکے میں جا کر اٹک گئی پھر تیسری سوئی کی نوک دوسری کے ناکے میں اٹک گئی اس طرح بارہ سوئیاں اس نے پھینکی ایک اس طرح ایک اس طرح اس طرح اور اس طرح اور لوگ بڑے خوش ہوئے اسے تھے مامون دیکھتے رہے غور سے اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ مطلب پیسے تو ایک تھیلی نوکروں نے پکڑا دی ان کے ہاتھ میں انہوں نے پھینکی اور انہوں نے کہا لے جا خدا تیرا ناس کرے چپ ہو گئے اس نے اٹھائی بڑا خوش ہوا اس میں بارہ تولے بارہ سکے ایک ایک تولے کے سونے کے تھے تو بارہ تولے سونا اسے مل گیا بڑا خوش ہوا جب چلا گیا تو وزیر آزم نے الگ وقت میں پوچھا کہ آپ نے اسے پیسے بھی دیئے بہت اچھا دیا پیسہ اسے دیا اور پھر آپ نے اسے بددعا بھی دے دی یہ کیا ہوا کہ تیرا بیڑا گھر کو تیرا ناس ہو کہنے کہ پیسے تو اس لیے دیئے کہ وہ آئے ہی پیسے لینے کے لیے تھا تو تمہیں پتہ ہے ہم بادشاہوں کے گھر سے بھی کوئی مایوس جائے تو یہ ہماری عزت پر فرق پڑتا ہے اور بددعا اس لیے دی کہ اللہ نے اسے کتنی صلاحیتیں دی ہیں یہ بچہ کام کر سکتا ہے زندگی میں بڑے بڑے اور اپنی صلاحیتوں کو مٹی اور سوئیوں میں لاکے ملا دیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا خدا تیرا ناز کرے مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کام کر ایسا جس سے دنیا کو انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچی یہ تیرے کام کرنے کی یہ ایسے ہی ہے اسے شیخ صادی رحمت اللہ عنہ کیا ہے صادی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا گدے چراتا تھا اور ایک دن جنگل میں جا رہا تھا اور ہیرہ مل گیا وہ آیا اور سب سے پہلا کام اس نے دیکھا اتنا رنگین اتنا خوبصورت پتھر ہیرہ اور اس نے جا کے ہیرے والوں کے بازار میں سب کہتے رہے ہمیں بیچ دے نہ کر اس نے سب سے پہلے ہیرے میں سوراخت کرایا ہیرے کی قیمت گرا دی برباد کیا رسی اس میں ڈالی اور جا کے گدے کے گردن میں لٹکا دیا ہر ایک سے کہتا پھر تا تھا کہ دیکھو میرے گدے نے کیا پہنا ہوا یہ اسی طرح کرتے اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا اس کے مزاد کو نہ پہچاننا اس کی علمی صلاحیت کیا ہے اس میں دنیا داری کی صلاحیت کیا ہے وہ کیا کام کر سکتا ہے کچھ نہیں بس پڑھاؤ اور اس لیے کہ وہ پیسہ کمائے سب سے بڑا نقصان ریکارڈیڈ ہسٹری پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی کوئی نقصان نہ برطانیہ والے کرتے اور امریکہ والے سب سے بڑا نقصان دنیا میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تعلیم برائے معاش لکھو پڑو تاکہ تم پیسے کمو اور اسلام نے نظریہ دیا تھا کہ تعلیم برائے حیات تعلیم برائے زندگی علم برائے زندگی کہ علم حاصل کرو تاکہ زندگی اچھی طرح گزار سکو عقیدے کا بھی علم حاصل کرو عامال کا بھی علم حاصل کرو معیشت کا بھی علم حاصل کرو تجارت کا بھی علم حاصل کرو طب کا بھی علم حاصل کرو یہ سارے علوم حاصل کرو تاکہ علم تمہاری زندگی کو سموارے اور انہوں نے نظریہ دیا کہ علم حاصل کرو جس سے پیسے کمائے جائیں تمہارے پیسے آجیں تنخواہ مل جائیں تو نتیجہ یہ کہ زندگی کے باقی شعبے علم سے محروم لے گئے علم کا فیض اور علم کا سورج وہاں پر اپنی روشنی نہیں ڈال سکا جو زندگی ہے اب وہ بچہ ہے پڑا لکھا ہے انجینئر ڈاکٹر ہے فوجی افسر ہے کماتا ہے لیکن اسے یہ تعلیم پورے نصاب میں کہیں نہیں ملی کہ بیٹے آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہے پورے نصاب تعلیم نے یہ نہیں سکھایا کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہو ایک بچہ بار بار ماں کہتی ہے کھا مسلمی میں محروم نے لکھا کہ والدہ پھر اسرار کرتی ہے کہ اور کھا اور کھا لے تنگ آ جاتا ہے کہ کیا بار بار آپ کہتی ہیں بس کھا لیا نا محروم نے لکھا ہے مسلمی میں سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں ماں جو بار بار اسرار کرتی ہے نا باپ جو بار بار کہتا ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے اس کو سمجھو وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا وہ قصہ نہیں سنا رہے کہ وہ دید موسیٰ یک شبانے را برا موسیٰ علیہ السلام نے ایک چروائے کو دیکھا جنگل میں بکیاں چرا رہا تھا اور وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھے کہ اللہ تُو کہاں ہے چار خود دوزم کنم شانِ صلی اللہ میں تیرے سر میں کنگی کرتا تیرے بالوں کی اچھی اچھی چوٹیاں بناتا اور اپنی بکریوں کا دودھ تجھے پلاتا اور مکھن تجھے کھلاتا اور جب تُو رات کو تھک چاہتا نا کام کر کر کے اے میرے رب میں تیرے پاؤں دباتا تُو کتنا خوش ہوتا تُو کہاں ہے گفت موسیٰ اس نے لمبی بات کی گفت موسیٰ ہائے ہیرہ سرشدی موسیٰ علیہ السلام کہاں اے بے وکوف کیا کر رہا ہے رب العالمین کے بارے میں تُو کہتا ہے کہ تُو اس کے پون دبائے تو مسلمان آشو دیکھا تُو مسلمان نہیں رہا وہی آمد سوئے موسیٰ اسے کہاں میں مسلمان نہیں رہا کہاں یہ باتیں تو غلط ہیں اس نے اپنا سینہ چاک کیا کہ جس کی محبت میں مارا مارا پھرتا ہوں میں اس کے مرضی کے موافق ہی نہیں رہا اسے سینہ چاک کیا اور بھاگ گیا جنگل میں وہی آمد سوئے موسیٰ اس خدا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی اور فرمایا بندہ من از منم کر دی جدا موسیٰ یہ کیا کیا ہے میرے بندے کو مجھ سے ہی توڑ دی ہے مجھ سے ہی الگ کر دی ہے یہ کیا کیا ہے علم نہیں تھا نا اس کے پاس لیکن اپنے جذبات محبت کا میرے لئے اظہار کر رہا تھا وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے آخر پہ مولانا رکھتے ہیں کہ گفتگوے عاشقان درکارِ رب اللہ سے جب محبت ہوتی ہے لوگوں کو بہت زیادہ اس کے عاشق جو ہوتے ہیں نا جو شیشے عشق استنیتر کے عدب تو عشق میں وہ اوپر نیچے کچھ نہ کچھ بات کہہ جاتے ہیں یہ عشق اور محبت کا جوش ہے جو انہیں اس پہ لا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ان میں عدب نہیں ماں جو بار بار اسرار کرے باپ جو بار بار اسرار کرے بچے کو کون سا نساب سمجھاتا ہے کہ بیٹے یہ ان کی محبت ہے تیرے لیے یہ ان کی شفقتیں ہیں تیرے حال پہ جو وہ تقرار کرتے ہیں بار بار تو عدب میں رہے کوئی حرج نہیں انہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے یہ نساب کہاں ہے اس لیے اب نساب برائے معاش ہے نساب برائے نساب برائے حیات برائے زندگی دیلا تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں اپنی اگلی نسلوں کو دیکھیں اور کارامد آدمی پیدا کریں وہ شاعری کرنا چاہتا ہے بیٹے یہی کر لو پڑھو لکھو اور شاعری کر لو اور معاش کے لیے الگ بندو بست کرو وہ اگلی کل کر میں ضرور جاؤ بھی اس میں کام کرو ہر بچے کے لیے دو تین شعبے ہوں جس میں بچہ چل سکتا ہے اب اس پہ جبر کرنا کہ نہیں یہ نہیں کہ کرو پھر نتیجہ یہ ہے کہ بچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح چیز سمجھنے اور کام کرنے کی توفیق